لاہور کے علاقے ڈیفنس فیز نائن میں نالے کی خدائی کے دوران مٹھی کا دودھا قیامت بند کر گراتی مزدور دفکر جام بھگ دو زخمی مزدور تشفیشناک حالت میں اسپتال منتقل لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دس درازی کا کیس خاتون ٹک ٹاکر کے ساتھی ریمبو سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش کیس میں نیا موڑ آیا متاثرہ خاتون نے ساتھی ریمبو کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا نازبہ ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کا الزام بھی لگایا عدالت نے جسمانی ریمانٹ پر فیصلہ محفوظ کر لیا ریمبو نے خود کو بے قصور قرار دیا اس نے بولا تھا کہ میں فی مجرم جو پکڑے ہیں ان سے پانچ پانچ لاکر بھیا لوں گی تو میں نے اس سے کہا کہ پیسوں کو پیچھے نہ باغو اپنے کیس کے پیچھے باغو اس نے مجھے گالیاں دی ماہ بین کی مجھے دکھ ہو ہے اس بات کا اور اس نے بولا کہ اگر جو میں نے ناک ہوتا تم نے وہ ناک کیا تو میں تجھے جیل کی خواہ دوا لاہور کے علاقے ہنجروال کے گھر سے چودہ سال کی ملازمہ کی لاش ملی پولیس نے مالک مگان کو حراست میں لے لیا بورسہ لڑکی کی لاش لے کر پتوں کی روانہ ہو گئے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹسے لیا سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ دلب متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی لاہور میں ڈینگی کا خوفناک پھیلاو شہر کے بڑے اسپتال بھر گئے چار سو ستائیس مریض تشویشناک حالت میں زیر علاج جنہ اسپتال گنگا رام اسپتال اور پانچ نجی اسپتالوں میں جگہ ختم پختونخواہ میں بھی تشویشناک صورتحال تین سو چار نئے کیسز ریپورٹ کراٹی سمیہ سندھ بھر میں بیالیس نئے مریض ڈینگی سے متاثر ہیڈراباد کے سویل اسپتال میں ڈینگی کا شکار خاتون انتقال کر گئی کرونا کی چوتھی لہر کمزور ایک دن میں انتیس مریضوں کی جان گئی نو سو پچپن نئے کیسز ریپورٹ ملک میں مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ ایک چار فیصد رہی کراچی سمیہ سندھ بھر میں بارہ سال کی عمر کے طلبہ کی کرونا ویکسنیشن لازمی کرا ٹیریکٹریٹ آف پرائیوٹ اسکوز نے حکم نامہ جاری کر دیا ویکسنیشن مہم کے دوران ڈائریکٹریٹ آف اسکوز کی ٹیم اسکوز کا دورہ کرے گی کراچی میں قومی ادارہ برائے امراض قلب کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کا کرونا الاؤنس ناملنے پر احتجاج مظاہرین نے سڑک بلوک کر دی مہیٹرہ پیلس کو قصر فاطمہ لکھا اور کہا جائے سندھ ہائی کورٹ کا حکم قائدی آسم اور محترمہ فاطمہ جنہ کی جائدہ تقسیم کے مقدمے میں 51 سال بعد اہم پیشرفت عدالت نے سوال کیا فاطمہ جنہ کی وسیعت کے مطابق قصر فاطمہ کو میڈیکل کالج کیوں نہیں بنایا سندھ حکومت سے آئندہ سماد پر جواب طلب کر لیا شوگر اسکینڈل کے ذریعے منیل رانڈرنگ کا کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمانتوں میں 30 اکتوبر تک توسیح ایف آئی ای پروسیکیوٹر نے بینکنگ کورٹ کے دارے اختیار پر اعتراض کر دیا کہا انٹی کرپشن عدالت شہباز اور حمزہ کی کیس کو سننے کا اختیار رکھتی ہے عدالت نے آئندہ سماد پر عدالتی دارے اختیار پر بحث کے لیے بکلا کو طلب کر لیا اتا تارر کہتے ہیں آج کیوں ایف آئی ای کو دارے اختیار کا خیال آ گیا قوم کا پیسہ اور معزز عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے جانگیر ترین کا کیس کئی ماہ یہ معزز عدالت سنتی رہی اور جانگیر ترین کو بھی بیل اسی معزز عدالت سے ملی تو پھر آج اچانک ایف آئی ای کو یہ خیال کیوں آیا ہے کہ اس معزز عدالت کا دائرہ اختیار اس کیس کو سننے کا نہیں ہے شوگر میلز کیس میں اکاؤنٹس کی تفصیلات دیکھ کر معلوم ہوا یہ ہوش ربا کرپشن کیسز میں سے ایک ہے فواد چودری کہتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھیں کیا پی ٹی آئی ہر وقت احتساب احتساب کرتی رہتی ہے مریم اورنگزیب کا جواب کہا شہباز شریف پر الزام لگا کر عوام کی نظر مافیا کو دیئے ہوئے این آروں سے نہیں ہٹا سکتے بیانات اور ٹویٹس کے ذریعے الزامات لگانے کا وقت ختم ہو گیا اصل ہوش ربا کرپشن کی داستان آنا ابھی باقی ہے گورنر بلوچستان ظہور آغا نے صبحی وزیر ظہور بلی دی سردار عبد الرحمن اور اسد بلوچ کے استیفے منظور کر لیے کہا پارلیمانی سیکٹریز اور مشیروں کے استیفے قبول کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں استیفے وزیالہ جام کمال کو بھیجوا دیئے جام کمال نے کہہ دیا ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتا تمام آپشنز استعمال کر کے معاملات بہتر بنائیں گے جے یو آئی نے وزیرالہ بلوچستان جام کمال کو ہری جھنڈی دکھا دی غفور حیدوی کی لاہور میں مولانا فضل الرحمن سے ملاقات بتایا کہ تین سال تک جام کمال کا رویہ نامناسب اور غیر جمہوری رہا اب تحریکی عدم اعتماد آئی تو حمایت کی درخواست کر رہے ہیں فضل الرحمن کا تحریکی عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ مولانا ملاقات کے لیے شہباز شریف کی مارڈل چاؤن رہائشگاہ پہنچ گئے کلبوشن یادیف پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارتی جاسوس کو وکیل پرہامی کی درخواست نو دسمبر کو دوبارہ سماد کے لیے مقرر کر دی گزشتہ سماد کا تحریری حکم نامہ جاری پاکستان میڈیکل کمیشن کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا کچھ بچوں نے امتحان میں جان بوجھ کر سوال چھوڑے تاکہ پی ایم سی پر سوالات اٹھائے جائیں پی ایم سی صدر اور نائب صدر کی پریس کانفرنس میں طلبہ پر الزامات کہا بچوں کے نام پتا چل گئے ہیں اور ان کی معلومات اداروں کو دے دی گئی ہیں صحافیوں کے سوالوں پر عرشتہ تقی پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے افغانستان سے انخلاق بعد امریکہ اور طالبان کی پہلی میٹنگ امریکی وفد کے دعا میں طالبان کابینہ ارکان سے مذاکرات طالبان وفد کے قیادت نئے وزیر خارجہ امیر خان متقی کر رہے ہیں امریکی میٹ میں خارجہ کا کہنا ہے کہ ملاقات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ طالبان کی حکمرانی تسلیم کر رہے ہیں اپوزیشن کے ہاتھوں حکومت کو شکست لاہور میں ہونے والے دونوں فرینڈی کرکٹ میچز میں حکومت کی ٹیم ہار گئی میچ ہارنے کے بعد فیاض الحسن چوہان نے جیئے بھٹو کنارے لگا دیئے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اسکارٹ میں تبدیلیاں سرفراز احمد کی واپسی آزم خان کی چھٹی فخر زبان اور حیدر علی بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اسکارٹ کا حصہ محمد حسنین آوٹ خوشدل شاہ شان عواز دہانی عثمان قادر ریزرف کھلاریوں میں شامل سوہیب مقصود کو آرام کا مشورہ کمر کی تکلیف کے باعث اسکارٹ سے باہر متبادل کھلاری کا جلد اعلان ہوگا